بِہِمُ قَدْ زَانَتْ ذِدْ دُنِيَا وَسَمَوْ حُبًّا قَصْدُ الْعَلِيَا صَاغُولِ الْمَجْدِ رِسَانَ محل یہ تو نہیں کیل تھی ہوگی کہ دنیا بھی محل کے طور پر علینا اُسے بڑھ کے نہیں ہوگی برکسونے اور چانی کی گیٹوں سے محل بکائے لئے آپ ایک ہل کی تعمیر کیے اللہ رحمہ علیمین اس کے لئے آپ کے لئے جندر میں ایک محل تعمیر کرتے گے جو دنیا کے ہزارہ بھنا ہوتے پیسے پس کر کے آپ اس محل تعمیر کیسے وہ بھی سونے اور چانی اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس جن سے تعمیر یہ ہو گئی اس تعمیر میں ہم نے جب سر پہنچ طریقہ بھی دیکھیں کہ سر چھکا نہیں بھی سنتے ہوئے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کم سے جب ایک لیٹے کے سہارے ہم جبوں میں کا اپنا پتہ نہیں سکتے ہیں کیوں نہ ہم اسے دیکھیں اور اس چیز کو وہ شر حاصل کرتے تھے اسے دیکھ کر وہ چاہتے تھے کہ وہ مہام اور مرمہ ہمیں مل جائے ہمیں چاہیے کہ یہ مسجد جو ہے کہ اللہ کا خر ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا اور یہ مسجد کی تعمیر اس موضوع کا اتخاب کرنے مہم سب یہ تھا کہ یہ ابھی کا محول جب ہے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے برابر جب نے جووں سے آتی ہے زندگی کا اتخابہ آسیاں جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یعنی جو کوتنی حضار نے کوتنی سے دیکھ کر رہی ہے یہ تعمیر ہو گئی تو وہ کلالیلی کے خاطر کی احمد اللہ کے بندوں کو یہ دیکھ کر رہی ہے تب ہمیں اس کے لئے یہ مسجد کس کے لئے ہے کون اس کو بنایا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس چیز کی طرف ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کے طرف دیکھ لیں کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طرق کہ ہم ارہ آ کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذر ارشاد فرما دیا اس کو ایک سبب یری ہے کہ کل قیامت کے لئے صحیح دخانی کی روایت ہے کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھٹ میں جتنا مرتبہ مجھٹ سے داخل ہوتا ہے آتا ہے مسجد میں اتنی مرتمان اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کا اقزاد کرتے ہیں جو صرف سرزر میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا دھر ہے بیق اللہ اللہ کا دھر یہ مسجد اللہ کا دھر تو یہ آنے والے ہر ایک شخص تو کون ہے وہ اللہ کے مہمان ہے تو اللہ کے مہمان ایسا نہیں کسی دنیا میں ہمیں مہمان نوازی ہمیں یہ شخص ملا بلکہ جلو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کی ساری کے مجھے جو اسے ملے گے نہیں لیکن اللہ رب العالمین کے ان لوگوں کے خصوصی محمان نوازی کریں خصوصی کہہ دستان لگے گا لوگ پوچھیں گے ہونڈ لوگ لوگ کہیں یہ ہونڈ لوگتے ہیں جو مسجدوں کو آواز کرتے تھے یہ اللہ کے محمان دنیا نہیں لیتے اللہ رب العالمین نے ان کے یہ جنرک میں محمان نوازی کریں خصوصا ہمتہان میں ملکت باوروں اللہ رب العالمین تو جو آنے والے ہیں وہ اللہ کے محمان ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج ہم جو دنیاں میں حب نبیلہ آج ہم یہ شاک ہے کہ ہم کسی بیٹ میں جمع کریں کسی بیٹ میں دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ساتھ اسم کے عذر ایسے ہیں جو قدنے کے بعد بھی انسان کو اس کا آج ہونیتہ رہتا ہے جس میں ایک نیک اولاد ہیں کوئی ایک چکھا گیا ہے کوئی نہر کوئی ہوا کوئی مسافر کھانا کوئی مسجد کی تعمیر یا پھر یہ ہے کہ اپنے اولاد کو نیک اور صالح ترقیر دے گیا ہے اس طرح کی جو عام کر جا رہا ہے قدنے کے بعد بھی اس کا اثر بیتا رہا ہے جس میں یہ کی اولاد ہے کہ وہ اس انسان جب اللہ کو خوش کرنے کے لئے کوئی پیسہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں آپ میں لے اور اس پیسے پہلیتا ہے اللہ رب العالمین حدیث یہ کہتی ہے کہ تم جو اللہ کے ناستے میں پیسہ دیتے ہو اللہ رب العالمین یورپی اسے پارتا ہے کما یورپیوں جیسا کہ تم پارتے ہو اپنے چانوروں کو بچوں کو اسی طرح اللہ کو فائصت کو پارتا ہے اور اسے پڑا کرتا ہے تلقیام کے لئے جب انسان جب جائیں گے اور انسان جانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ تمہارس ہی دیکھنے آئی ہے ہرس ہی دیکھنے آئی ہے رجل ہی دیکھنے آئی ہے اور بھی صدقہ فیرات کی لیکن ایک الگ سے بڑا ایک پہاڑ چلا چلا پا تو صحابہ یہ پوچھے گا اے میرے رب میں یہ کون سا نی کی ہے جو میں نے دیا اس کا یہ حضر جو مجھے میں دہا ہے اللہ رب العالمین کہیں اے میرے بنتے جو دنیا میں تم نے میرے خانے جو میرے حکم کے مطابق تم نے ایک بار سن کر اپنے جیم میں ہر کر دے کر اس بیشے کو جو تم نے دیا تھا آج میں نے اسے بڑھا کر اتنا بڑھا کر دیا ہے آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹر کو یہ کہتا ہے کہ جو بیٹے تمہیں جو جیسے جو جیسے لینا ہے جو یہ نیڈیو جو لینا ہے تمہیں لے لو پورا آفن چیک تمہارے لیے جو کرنا رب یہ کہتا ہے اے میرے بنتے تم جو میرے راستے میں فرچ کرنے ہو تم اس چیز کو بہار کرنا کہ تم دنیا میں جب تک رہ گئے تمہیں ففر و باپا آنے لیے دیں گے یہ کون کہہ رہا ہے کون کا فضول و ختم نہیں سکتا ہے لیکن رب یہ کہہ رہا ہے جو اللہ بلالوین جو میجی شریف کی حدیث کہتے ہیں کہ لو اندر ستمہ اگر تم پہ کہا ہر ایک انسان اور جنان اور سوال سے لے کر آفر کر سب کوئی اگر ایک میدان پہ کھڑے ہو جائے جمع ہو جائے اپنے رب سے مان کے جس کو جو کچھ مانتا ہے اللہ یہ کہتا ہے کہ میری بادشاہت میں اتنی خرچ ہوگی جتنا چمیہ کو اپنے جوج میں سمدر میں پانی دینے سے جو خرچ ہوگی ہے کہ یہ ہمیں فسیلت ہے جو رب یہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے یہ حسب کھائی کہ ناگر پانا بس اُس سب بات من مال کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں خرچ نہیں آئے گی اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ آج اس مقرآن میں ہم کیا حاصل کریں آج اپنے کان ہم ایک مصدر میں بھی کھنوائے جس کا جب تک یہ مصدر بنی رہے گی اس کا عجر و سباب آپ سے ملتا رہے گا آج کتنے لوگ جن کے واضح ہیں آدمیہ سے چلے گئے ان کا یہ خرائش ہوگی چاہیے کہ اپنے واضح ہیں وہ بھی واضح و سباب پر پہنچائے ان کے نام سے بھی مصدر میں ایسا دے دے کہ جب تک یہ مصدر بنی رہے گی کہ مصدر میں ہم دیتے ہیں نہیں کہ بلکہ ہم اس کے خلص حساب لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس کا حساب ہمیں چاہیے ہم یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ مصدر اللہ کا خر ہے ہم اللہ کے مہمانوں کے لیے خلص کریں آج آپ نے بیو قدر سے پوچھنا چاہتا کہ کتنے لوگ مقمار مدینہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے آج تک آپ نے کبھی وہاں پہ چندہ کی کوئی ایسی صورت دیکھی جو حرمیت شریفیت کے لیے چندہ ہو رہا ہو تعمیر حفظن کے لیے سانگوں گھر وہاں پہ کام لما ہوا ہے لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں گئے سکتا ہے کہ ہم نے ایک روپے بھی وہاں ہم سے چندہ لیا گیا یا دوسرے ملک کے لوگوں نے تو وہاں پر کیس تک کیا کہ ہمیں چندہ بھی نہیں دیا جائے لیکن آل سعود جو سعود کے جو بانشاہ ہے جو بلکہ بطولید ہے وہ لوگ کبھی کسی کو ماما نہیں دیتے یہ حرمیت شریفیت میں جو آپ خرش کر رہے ہیں اللہ کے محمان کی کو میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ اگر آپ کے خرش میں کوئی محمان آئے اگر اس کے ساتھ کوئی پرسلوکی کرے تو انتظامیہ ہو جائے تو آپ کو کیسا پرسلوک ہو رہا تو جنس کو چانتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے خرش میں خرش کر رہے ہیں یہ اللہ کے محمان پر اور یہ شرم کو کسی اور کو دکھلے نہیں دی آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہاں اور وہاں پہ ان کے یہ تعلیم کہ آپ دیکھتے ہیں کلوک ٹاور کلوک ٹاور آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے ہم پناہ آتا ہے نہ لکھانا آتا ہے کبھی کبھی آتے ہیں اس پلے ہوتا ہے کبھی لا خور لو وقوت اللہ بلہ بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا وقفلے ہرمین شریفین کہ وہ جو پوری پیلڈنگ جس میں پاس سن ساتھ فائن سٹار ہوتل ہے وہ پوری پیلڈنگ کا فائن سٹار ہوتل دونوں ہرمین شریفین کے لیے فائن کے ان سے جو پہ کیمت آئے گی وہ دونوں اس مسجد میں لگے گی تو کیا ان لوگوں نے اس چیز کو سمچھا کہ ہم جو خاش کر رہے ہیں وہ کسی لیے کر رہے ہیں اللہ انگر مہمان کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ آج ان کے فزانوں میں کبھی کوئی کمی آئی کبھی کوئی کمی آئی نہیں آئی آج ایک چھوٹی سو مسجد کی تعمیہ کے لیے ہم تو بھرپنیدوں پر یہ آراؤنپیٹ ہوتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے مسجد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک کام مبادتوں بھی کر لیں اللہ رب العالمین کے فزانوں میں کبھی نہیں ہونے تو ہم یہ چاہیے کہ اس مقام وقت بھی حاصل کریں جس چیز کو آج ہم کھول چکے ہیں اور اس چیز کے تحت ہم دیکھیں کہ کیسے پہلے کار ترشین آپ اس کا نام سنیں اس کی اہلیہ کا نام اس لبیدہ جو لوگ بھی کہے ہیں عمرہ کے لئے حضر کیا لئے چاہے لوگ دیکھیں کہ میں آنے افاق بن نہر جو بیدہ ایک بنید بھی وہ نہر جو بیدہ جو بیدہ بھی ہے اس نہر میں جب نہر جو بیدہ یعنی کیسے جب آئیں اسے پتا چلا کہ یہ نہر جو بیدہ بھی ہے اس یعنی کہ وہاں پہ لوگ جو حالی آتے ہیں افاق کے میدان میں ان کو پانی پینے بھی دوسرے کام کرنے میں دکت بحسوس ہوتی ہے کتنے لوگ بیاز کی شدت سے امتحال بڑا ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ ایک نہر بنایا جائے جو تقریبا پیلس کلو میٹر دون سے وہ نہر کو بنایا گیا تو اس کے یہ انجینئر جو بلے ٹیم بلائے گئی تو انجینئر آکے کہے کہ بہت خرجیہ ہے یہ کام کیونکہ یہ پتریہ جو کا ہے اور ان میں خرج کرنے کے بہت ساری نکام رکھ جائے گی زویدہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک قدام چنانے پہ ایک درم دینا ہوگا ہمیں میں دینا ہے کہ یہ تیار ہوں تم نہر نہ ہوں جب تار پر تیار ہو گیا وہ نہر پوری بڑ گئی اور وہ دجلہ کی کنارے بیٹھی بھی اس کے سامنے وہ ریشٹر پیش کیا گیا جس میں پورا حساب اکھا ہوگا وہ اٹھاتی ہے اس ریشٹر کو اور اس دجلہ ہمیں تک دیتی ہے سمندر میں وہاں پہ اور یہ کہتی ہے کہ کیا قیمت ہے تمہاری جاؤ جا کر لے لو اور اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح میں نے تیرے گھر کے مہمانوں کے لیے میں نے اس نہر کا انتظام کیا اور بگر دیکھے ہوئے اللہ میں نے آج اس رقم کو پورا دا کیا اللہ کا قیامت کے لیے تمہیں ہم لوگوں دیکھتے بگر مجھے جزت دا کیا یہ دیکھا آج ہم کو متولی سے آج حساب مردتے ہیں کہ ہم جو ایسا دیئے کہاں پر چھوئے کہاں اس چیز میں لگا ہے آپ نے دے دیا اس کا رسل راہ آپ کو مجھے آپ اسے حساب دیکھ لیں گے یہ بہت بڑے ذمہ داری ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے وطائم کیے گئے ہیں اس کام کو دانتوں بھی دیوائے کبھی کبھی ہوتا آپ سے تہلی رہی جاتے لیکن ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی ساتھ ساتھ آج ہم اس چیز کو بھی دیکھیں جس کا تعلق اللہ رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ المسجد بیت کل مومن کہ مسجد ہر مومن کا کھر ہے ایک دوسری رواب میں ہر مختقی کا کھر ہے تو مسجد ایسی ہونے چاہیے کہ اگر کوئی مسافر ہو اللہ کے رسول کے خرمے یہ مسجد نہیں تھا یہ داخل بسا بھی تھا یہ مسافر کے رہنے کے زبا بھی تھے میں مہمان نماز کیلئے میں تھی یہ چھوٹا ہر سپیٹل ہو تھا یہ مینی جیل بھی تھا سو ماما کو بھی اسی جیل میں مسجد نبی کے خمدے میں مانا گیا اسے دکھائے گیا کہ مسجد مسجد کی تعمیر سلسلے بھی بھی اب یہ بتاتے مسجد ہر بھی کر کر ہے اب میں حدث سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اس مقاسد کو آج ہم بول گئے آج بہت ساری مسجدوں میں یہ لگا ہوا ہے کہ کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اس کا خطا تو دے گی فلا مسجد مسجد کا داخل ہو جائے تو اسے مسجد کو دھرانا کرے گا آج مسجد جو مسجد کہ ہر مسلمان تک سر آج مسجدوں میں آنے میں تم جو رو رہے ہو کسی افاغندی لگا رہے ہو یہ حاصل دارے ہو اس حدیث کسی کو آنے سے روکا یہ مسجد ہر مومن کرے کوئی کی جا سکتا ہے آج مسلمان تم لوگوں نے مسجد کو کم کیا جس کے سبب سے آج دیکھا جائے کہ آج ہم یہ کہتے ہے کہ عورت کو مسجد میں آنا فٹنا ہے جس کے تعلق سے عبدال اللہ نے اوبر کی اوبر کہتے ہے کہ تم لوگوں کو مسجد میں آنے سے بیٹے جو بیلال تھے جس کے تائم سے عبدال اوبر کہتے ہے کہ میرا بیلال بیٹا وہ اللہ کے رسول کے بیلال سے جانتا محبوب اللہ رسول کا بیلال کیونکہ امار کا سسمت ہے لیکن جب اس بیٹے میں جرور آگ کو روک ہوں گا کیونکہ تو اپنے بیٹے کو ایسا مارتے ہیں دو مہینی میں اسے پتہ ڈالی رکھتے اسے بات نہیں کرتے کہ میں تمہیں اللہ کی رسول کی پیش کو بہو اور تمہیں سمہ دیا ہے کہ تم مسجدوں کن کے لئے کو دو ہو جائے جب ہو میری سیئی آئے کم سی کھوڑی سی تاریم ہوگی دو سی سیکھیں گے آج نہ جانے اس پر زندہ موجود جن کے بیٹی آج کیا پروڑا پڑھا کر رکھی ہو جن کی بہنیں اج کیا پروڑا پڑھا کر رکھی ہو کلم کو مو دکھانے کے لائق نہ ہو کیوں آج مسجدیں اگر دیکھا جائے تو روزان کے دنوں میں یہ مسجدیں بھائی بھی ہوتی ہیں عورتوں سے آتو سے ڈائی ست مارا ہوتے ہیں ہمیں پورت نہ چاہتے ہیں اتنے بڑے بجوے سے کہ آج ہماری مار بہنیں ہماری بیٹیاں کیوں نہیں آرے چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم ملے وہ چیز سیکھنے کو ملے جس سے ان کی آخرت سمجھے اللہ اس کے رسول کا جرد پہ رہا آج ہم اس چیز کو ہم اس چیز کو پھو چکے اور اس چیز کی تعلیم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سرے پیچھی چیز کے لئے نہیں ہرگز نہیں بلکہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ کا اللہ رب العالمین مسجد کے تعلیم سارتے ہیں اللہ رب العالمین سلح آراد بھی یہ کہتے ہیں خضو زینط اکو میند اکو ملے مسجد کہ جب بھی تم مسجد آؤ تو زینط کو اختیار کرو تم جو دوسروں کے سامنے بن سمر کر جاتے ہو اپنے کاروبار میں اپنے آفیس میں کیا جہاں پر بھی جاتے ہو اس کا سب سے زیادہ حق تمہارا خور رکھتا ہے کہ تم جب اس کے پاس آؤ بن سمر کرو آج ہم یہ پوٹ کر جاتے ہیں ocket única کپڑے پہنے آپ کے نشانی میں جائیں گے آپ کسی فرسل کو دیکھ کریں گے آپ نے سسلائے جائیں گے حالیت نہیں جس کپڑے مکڑے ساخنے آپ کسی انفرال کے سامنے کسی چچ کے سامنے مگے ہم پہنے کیا سлюсتے کیا تو ہرا رکھتے 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 تپکس کو تم بھول گے ہو کہ اپنے رکھتے سامنے 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 ہو کہ ایسے ہونا ہے آج اس کے تپکس کو بھول گے اللہ یہ حقور دے رہا ہے خوشوں دینوں کو تم اپنے سینر میں تیاہ پڑو اندہ کن لگو بسیت دنیا کی چس بسیت ورے تم جاتے ہو تمہارے لئے سینر بنی چاہیے بہدری لیوان بھولا چاہیے خوشوں پر اعتبار ہونا چاہیے خوشوں لگا کر تو جاؤ یہ بسیت کا عداد ہے آج اس بسیت کے عداد تو کون ہوگی ہے ہم بسیت تو چلینا چاہیے جو کپڑا ملا جیتا اللہ رسول جو پاک سے جوہاں کے لئے اللہ جو پا رکھتے تھے اسے بہتر آتے تھے کیونکہ ہمیں سمجھتے نہیں کس کے پاس جا یہ مقدس خر کے ہو جا رہے آج اگر لوگوں سے کہا جائے کہ نماز کیوں نہیں پڑتے ہو تو کہتا وقت نہیں ملتا موقع نہیں ملانے ہی پڑتے امام غزالی یہ کہتے ہیں جن لوگوں کو نماز کی توفیق نہیں یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین اس کا کون سا ہے حسابا نافتند ہے جسے انہیں سامنے کھڑے کھونے کی توفیق اسے چھیکے آج مسجدیں جو جو ہوا میں بھری ہوئی ہیں باس وقت کی نمازیں کہا گئیں آج مسجدیں ہماری کھالی کیوں ہیں کیونکہ ہم نے ضرور کوئی ایسا کام کیا یا ہم نے اللہ سے توفیق کے دعا نہیں مانگی کہ اللہ مصدر میں ہمیں آنے کی توفیق عطا کرتا اس چیز کی توفیق آج ہمارے دلوں سے ختم ہو جائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کون عمل کرے گا کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا حکم دیئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسجد کی جو اہمیت کو ازاگر کرنے کے لئے اللہ رب العالمین میں ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ایک مطولی تھی اسے کیا حکم دیتے ہیں سورہ حجرائیتوں کا چھپ اس میں انتہرہ بیٹی لتائی فینہ ورکائی فینہ ورکائی فینہ ورکائی سجود کہ ابراہیم تم میرے پھر کو پاک ساتھ رکھو جس کے لئے رکو کرنے والا لتائی فینہ تواب کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے رکو اور سستہ کرنے والے لئے آج ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس چیز کو آج ہمارا یہ مقصد کے بارکرون پہ دے یہ ٹوائٹ پہ دیکھ لیں جو لوگ بھی چاہتے ہیں اسے چلاسہ شعور نہیں ہوتا کہ میلے بات بھی کوئی دوسرے رہے گے ہم جو نکلے تو خلص کر کے نکلے اچھے سے دردگی کہ کوئی ایسی طبیعت کے انسان جو آئے وہ ایسا بھرناتے ہیں اسے بھی چاہیے کہ وہ مقصد میں آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باقی حاصل کریں تو باقی حاصل کرنے کے لیے جو اندر جائے تو اسی طبیعت ایسی نہ ہو بلکہ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ حکم دے کہ تم دیکھو تو مسجد میں کہ ہر نماز سے پہلے مسجد کا ہٹوائٹ سافر کیلئی اس پہ کوئی دنگی تو نہیں کیونکہ نمازی جو آ رہے ہیں تو یہ اپنا خان سمجھ کر نہیں بلکہ یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے مہمان نمازی کا تم انتظام کرو یہ حکم دے ہر مسجد کے خادم کے لیے مسجد میں مسلی ہے خادم ہے متولی ہے تو یہ جب کے لیے ہے کہ ہر مسلی بنے اور اس چیز کو جاندی کی کوشش کریں کہ جو لوگ بھی مسجد کے دیکھا کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کا احتباب کریں اور زینب کے احتیار کرنے کا جہاں امام کا تو وہاں اس چیز کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ جس کپڑے کو پہن کے تو مسجد سافر رہے ہو اسے کپڑے کو پہن کے بھی کھڑے نہ ہو جو اتامت کے لیے چار دن پاس دن کا وہ کپڑا گھنٹا نہ ہو بلکہ تمہارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے جو میمبر سے جو بات بولی جاتی ہے وہ سہلے میمبر پہ جو چہتے والے لوگوں پہ اپلائی سے وہ امام پہ کہ تم اس چیز کو پورا کر کر دکھاؤ تو جیر موزی پہ حضور جینا تکم انتہو لے مسجد کہ تم جب بھی ہر نماز کے لیے کھڑے ہو تو بہتر لباس پہ ان کا کھڑے ہو یہ نہیں کہ جس کپڑے میں گندگی لگی ہو اس کپڑے کے ساتھ تم کھڑے ہو جائے اسے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی اشارت فرمایا اور یہ کہا کہ جو شخص بھی کچھا لے سن یا کچھا پیاج کھاتا ہے وہ ہمارے مبسجد کے قریب نہ آئے فلیہ بدو فی بھائی کی اپنے گھر میں بے کرے جب تک اس کا خون کا بدبوز آئے نہ ہو جائے آج ہم کسی پنسل میں کسی پاڑی میں کسی اپنے گھر میں ہم یہ چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیاج ہے لسن پیاج کچھا پیاج سلاس مکھا کر بسجد چلے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث ہے حجم مر رہے ایک شخص کے مو سے بوسنگی اسے بسجد سے نکال دیا تو بسجد سے نکال جاؤ جہاں چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے پہلے مو کے اس بدبو کو ضائع کرنے کا حکم دیا ہے یہ پیاج ہے لسن کھانا حلال ہے جسے پتا کر ہم کھا سکتے ہیں کچھا کھا کر آنا کیونکہ اللہ کا رسول نے فرمایا جس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تم ایسے چیز کو کھا کر مسجد میں نہ ہو اب میں عدد سے پوچھنا جاتا ہوں کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں جو کھینی کھاتے ہیں جو بھٹکا کھا کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ کے رسول نے تو یہ حکم دیا کہ تم حلال اگر کھائے ہو مو سے فتبو آ رہی ہے تم مسجد میں داخل نہ ہو آج وہ شخص اپنے سگریٹ کے پاکٹ کو پاکٹ کو اپنے موگر میں چھپا کر آتا ہے یا خوٹکے کو نیک کر آتا ہے اور اسے ایک آخر مسجد کے بعد بھٹا ہے یا مسجد کے حضر کھانے میں اس حرام چیز کو ٹیکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ منع نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہر حرام کھانے والی چیز دشاور چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا وہ مطلب پھر وہ چیز جس سے زوان اور پیلی ہو جائے ایسے چیز کھانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا کیونکہ یہ تمہارے صحت کا نقصان ہے مال کا نقصان ہے اور اس سے ایک انسانی اقلاق کا بھی پتا چلتا ہے اللہ کے رسول نے جہاں پر ہمیں یہ منع کیا کہ تم ان چیزوں کو جو حرام ہے حرام چیز کھا کر آنے منع کیا ہم حرام چیز کھانے کے سمسجد آتے کوئی کہتے ہیں بھائی یہ حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے میں آپ سے عدب سے پوچھتا ہوں کہ آج تک کوئی شخص کو دیکھا گیا ہے کہ کوئی حلال چیز ٹوریٹ میں بیٹھ کر کھاتا ہے یہ سگریٹ نوس یہ تپاپو کھانے والا یہ کھٹکا کھانے والا یہ ٹوریٹ میں بیٹھ کر یہ کھاتا نہیں ہے کیا یہ حلال ہے یہ حلال ہونے کی اس کی یہی تعلیل ہے کہ تم اس گردے جگہ پر بیٹھنے سے کھا رہے ہو اس سے پی رہے ہو اس سے بڑی حلال ہونے کی دلیل کیا ہے اور کیا دلیل مامتے ہو اللہ کے دھر میں تم داخل ہو رہے ہو کیا اسلامی شریعت اگر نافذ ہوتا کیا ایسے لوگوں مسجد سے نکالی نہیں جاری جہاں پر اسلام اس چیز کا احتمال کرتا ہے کہ تم حلال آ کر آؤ موہ سے ایک بد موہ آ رہی ہے تو مسجد سے نکال دیا جائے گا اور حلال آ کر ہم مسجد آتے ہیں تو ہمارا کیا حقم ہونا چاہیے آج وہ مسجد کے تحدث کرتے ہیں کہ مسجد جو پاپ اور صاف رہنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں حکم دیا آج اس چیز کو ہم امتا دے نہیں ہم سوچتے ہیں کہ مسجد میں مطافل ہو گئے یہ ہمارے لئے کافی ہے اگر دیکھا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری چیز سے منا کیا اللہ رسول نے فرمائے کوئی بھی شخص اپنے گڑی پڑیویں چیز بڑائیویں چیز کو مسجد میں نہ تلاشے کوئی بھی شخص اپنے کسی تجارت کارمبار مسجد میں نہ کرے مسجد میں اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے اللہ کے رسول کی بڑوا ہے اللہم اللہ بارک اپنے تجارت اے اللہ اس کی تجارت میں تو برطقہ دے اب میں بودھا جاتا ہوں اپنے ان بزنس مینٹس شاقیوں سے اپنے پھائیوں سے کہ آج نماز کی حالت میں جن کے فون پہ گوگل پہ ایپیم پہ کہ اتنا پیسے ریسیب ہوئے چھے سو روپے ریسیب ہوئے سب سب پہ ریسیب ہوئے تو کیا آپ کا جہر تھوڑے دیر کے لیے جاتا اللہ کے رسول کے بڑھوے کے بڑھائک ہوئے آپ پر ناظر ہیں کہ جب پرسن میں داخل ہو تو اپنے موبائل کو فلانٹ مانڈ میں ڈاکا داخل ہو تاکہ یہ اللہ کے رسول کے بڑھوے کے مطحق نہ بنو اللہ کے رسول میں مطوعہ دینا ہے کہ کوئی بھی کھر ہی فروض کرتا ہے اس کے لیے اس کی تجارت میں بڑھتر کر دے اور پہر میں تجارت کریں گے کہ ہمیں آپ کو بڑھوان ممت یہ ہمان کو صحابی نے تو جب نماز کے وقت میں صحابی نے مسجد کے صحابی نے ایک درختی ایک جنیا بار بار آکر بیٹھ رہی تھی صحابی نماز کے بار ان درخت تو کروا دیتے کہ آج میری نماز کو خراب دیئے کار یہ پھر خراب کرے گا ایک شخص کا مبارل بجنا اور اس کا اس پیسے کا جو انسان اپنے خراب میں مشہور ہے جو اپنے اللہ کی بہتانیوں میں مشہور ہے اس کی جو ذکر آسکار بہتانیوں میں مشہور ہے تو کیا ایسے شخص کی تھوڑے پیر کے لیے اس طور جا ہٹتا ہے کی نہیں تو اپنے موبائل سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے کاروبار کے لیے آپ بار بار بیٹھ ہی لکھتے جانے ہیں آج بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز پڑے نہیں کیونکہ اپنے آنے شرحہ مال آ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی یہاں پڑے راست کنا دیجئے یہاں پر یہ کریے تو یہ چیز کیا ہے اسی طرح کوئی لوگ کھڑے ہو کر کوئی نیوز سن رہا ہے یہ مرسید ہے مرسید کے عذاب کو سمجھئے یہ مرسید کیا نیوز سنوے نیوز پیر کے لیے پڑا ہی لیا ہے کہ اسے بھائی نیوز سنے جائے کہ دنیا کی باتیں کی جائے اللہ کے رسول نے کہا کہ آگر کوئی نشتے کی بات کرتا ہے اگر کوئی یہ کہتا کہ میرے خرق حالی کے کوئی کردار پھوچتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ وہ شخص مسجد میں اس سب باتوں کو نہ کرے نہ کسی سے اس تعلق سے بات کرے کہ ہاں بھائی خانا چیز ہم لینا چاہتے ہیں تم اتنا پیسہ وضب نہ کرو گرمی رکھ لو اللہ کے رسول نے اس چیز سے بھی اس چیز سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ تم جب مسجد میں داخل ہو اور مسجد پہ تم شور بول نہ کرو کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم مسجد کر کے آ رہے تو اللہ کے کھر پہ آ رہے ہم جتنے دور رہے گے اللہ کا ذکر کریں گے اور منافق کے تعلق سی کہا جاتا ہے اس کا دل یعنی وہ شخص منافق جو ہوتا ہے وہ چڑیئے کے معامل ہوتا ہے جو پیجنے میں تاپتا رہتا ہے جو شخص منافق ہوتا ہے وہ سی میں دیکھیں کیسے شور کو کرے حضرت وارفانو کے دور اکلافت میں جو سے دو شخص بیٹر بات کر رہے تھے حضرت وارفانو نے ایک شخص کو اپن بڑی بات دی اور کہا کہ جو رانگے دو شخص بات کرو ان کو بناو ان کو بنایا جاتا ہے کہاں سے ہو مینائنگر کہاں سے ہو وہ عنات طائف ہم طائف سے بلاغا تم اس مسجد یعنی کی اس مدینہ سے ہو تو تو تمہیں مار مار کر ہم باؤس سے کانہ کر دیتے تمہیں پتا نہیں کہ مسجد میں شور پھول کرنا وہ چیئے آواز سے باؤ کرنا منا دے عزیز کے گھٹے کھڑے وقت زیوانوں پہ لہنوں پہ تفسریں چل رہے یہ کون سے جواب ہی ہمارے اللہ کا تقدس آج ہم بولتے اللہ کا تقدس مسجد کی تقدس کیا ہے اسے ہم سمجھے کہ اللہ رب العالمین اللہ کا رسول نے فروایا یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے تصویح کے لیے نوازوں کے لیے بنایا گیا ہے تمہارے کھر کے ڈسکشن کے لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ تم اسے پول کا جب جاؤں چلے آؤ آج ہمارے مار پہنے آج مسجد آگی ہم کا بکست یہ ہوتا ہے کہ آج بیٹھ کا سیب کبھاسٹک کریں یہ کبھاسٹک کا جگہ نہیں ہے عبادت کا جگہ ہے یہ عبادت کریں ستناسکار کریں اس مسجد میں کیا مقام اور مرتبہ ہے خادم کی یہ دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمیشہ یہ حدیث سنے ہوگی اس حدیث کو بس میں سنا کر اس کی تشریف کر کے مرتبہ مرتبہ کرتا کہ خادم کا کیا مقام کہ ایک سیاہ پہن ایک کالی کلوٹی جو مسجد نبی میں چھاڑو پوچھا لگاتی تھی جب اس کا انتقار ہو گیا تو اللہ رسول نے جب آ کر اسے نہیں پایا اللہ رسول نے پوچھا کہ کہا ہے وہ اللہ رسول کا رات اس کا انتقار ہو گیا پھنڈ بہت تھی ہم نے آپ کو نہیں لگائے تو آپ نے کیا فرمایا دلوڑی رہا لگتا پھر مجھے اس کے قبر کی طرف رہنمائی کرو آجا کر آپ نے اس کے نمازیں جنازہ پڑھیں اس سے پہلی اس کے اللہ رسول پوچھ کر جا کے نمازیں جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کے امام بخاری کہ حدیر بخاری نے اس کی شرعہ حافظ انہیں حضر لکھتے ہیں کہ اس عورت کو نماز کیسے اتنا بڑا ملا وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں ایک قبیلے پر کام کرتی تھی میرا جمعہ ایک بچے کا دیکھا تھا کہ بچی کو میں نہلاتی دھوناتی تھی ایک دن میں بچی کو نہلاتی تھی اس کے گلے میں ایک سرکھ یمتی ہاں تھا میں اسے پتھر پر نکل کر دیتی ہوں اور بچی کو نہلانے لگتی ہوں دیکھ چیل اوپر سے آتا ہے پر ایوز ہاں اٹھا کر لے مجھے گا قوم کے لوگ آتے ہیں کہاں وہ ہاں میں یہ کہتی ہے بچیر لے گئے وہ لوگ میری بات پناہ مارتے ہیں مجھے مارا جانا ہے گھاٹا جانا ہے میں نے پورے سمان کے تلاشی لی جاتی ہے یہاں تک کہ پرچائیت کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کب پرچائیت کے سامنے اس کے کپڑے کھول کر دیکھا جائے کہ یہ ہاں کو پرانچی پر وہ کہتی ہے کہ مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ میں ایک اور بات بات میں ایک ذات کو بھکارتے جس کا نام ہوتا وہ کہتی ہے کہ میں عصیبت اللہ کو بھکارتی ہوں اور یہ کہتی ہے کہ اللہ میری عزت کی میری سچائی کی تو لاز رکھ لے تمام پرچائیت کا سامنے کہ میں کھڑی ہوئی ہوں اسی وقت وہ چیل ہوتا ہے اس حال کو اس پرچائیت کا سامنے گناہ دیتا ہے تو آپ کے رب تو کہ جانے کہاں اور تمہارا رب کیا کر سکتا ہے وہ اللہ کو لشین قدیم اگر اللہ چاہتا تو بھی پر گرواتا لیکن اس چیل پر لگنے اسی جگہ گناہ جاں پر پچائیتے سب لوگ حیران ہو گئے اور اسے دیکھ کر وہ کہتی ہے حضرت عائشہ کو کہ میرے اس پام سے دل اچھاٹ ہو گیا اور یہی نہیں میں دعا کرتی ہے اللہ پھر اللہ کو میں خوباری کہ مجھے اچھے لوگوں کو صحبت اٹھا کر رہا میں رات کو چلکتی تھی کوئی کافلہ کو چلکتا میں اس کافلے کے ساتھ یعنی چلا جاتی ایک دن ایسا کافلہ آیا جس میں میں شریک ہو گئی جو بات بات میں اللہ کا نام لے رہے تھے کوئی سبحان اللہ انہم تلیلہ یہ پڑھ رہے تھے میں اس کے ساتھ مسجد دبی مولی اللہ سے تعلق کا نقیزہ دیکھتے کر اور یہی نہیں مسجد دبی ان کا خیمہ لگا میں صحابہ کی مہمان نمازی امہ حاکم کو امینین کے ساتھ رہنا اور مرنے کے بعد یہ کہ اللہ کا رسول پھوچھ کر نمازیں زنازہ پڑھنا اور آ کر یہ خبر دینا کہ میرے امت کی عمال پیش کیے گئے میرے ساتھ نے میں نے ان کو جو بسجد سے ٹنکا اٹھا تک دیکھنے والی اس عورت کو میں نے جنت میں دیکھا ایک مسجد سے ٹنکا اور ایک حادیر کا یہ مقرم ہے امام کا کیا مقام ہوگا وہاں ذکر کیا ہوگا مسلح کا کیا ہوگا یہ مسجد کے مقام مرتبہ کو شکھو اپنے رب کو جانو تمہارا رب کون ہے آج ہم تمام پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو سامنے ہم جاتے گانے کے لیے لوگوں کو جاتے گھرنے کے لیے اس رب کو خکارو جو تمہارا نام اپنے چیز کو کرنے کا قادر ہے آج وہ دعا ہمارا جیسے نہیں کرتی آج وہ شخص نہیں پریشانت ہے لیکن آج وہ دعا ہم نہیں مانتے کہ مسجد کے تقدس کو سمجھے کہ تم اللہ کے مہمان ہو جو اللہ کے ادھر میں آئے ہو جو امانوں کے ملے گا شرط یہ ہے کہ بس کی تقدس کو سمجھے آخر میں اللہ رب بلال کی اس دعا ہے اللہ رب بلال کی ہم تمام لوگوں کے اللہ تو سراط مستقیم پر جلنے کے توفیق اطاف کرو اللہ ہم میں سے جو میں شخص اس مسجد میں بڑھ چر کر تعاون ہوگی اللہ تو اس کے کام تعاون اس پیسے کو اللہ قبول فرما لے اللہ صحیح عصیبتہ فرما اللہ اللہ جو بھی دو لوگ بھی اس قائل خیر میں حصہ لے رہے اللہ بڑھ چر کر اس حصہ لے لے کی توفیق اطاف کرو اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ اسے صحیح عاملات لاتا فرما اللہ اللہ جن کی وفاس ہو چکے اللہ ان کو دوے اللہ بخش دے اللہ ان کے قبروں کنور سے بڑھ دے اللہ اللہ جن بچوں کو بچیوں کا ایک نظر رہا ہے اللہ ان کے اچھے نظر سنے پاس کر اللہ ان کی تحانات کو آسان فرما اللہ اللہ جہاں کہیں مسلمانوں میں ذو بسطم ہو رہے اللہ غیبی طور پر ان فرما اللہ اللہ جو مخ doctor ہے مفیق خزانے سے ان کی مدد فرما اللہ اللہ جن کے Mahler جن کے بار و بار دو دوب گیا اللہ علیہ وسلم واشهد وعن محمد عبده ورسول رمها بعد